اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتے ہو سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو پکوڑوں کی ریسپی دوں گی اور بہت بہت شکریہ میں نے پہلے پکوڑوں کی ریسپی جو ڈالی ہے وہ آپ کو اتنی اچھی لگی ہے کوئی ویوز نہیں آرہی تھی میری کسی ویڈیو پر لیکن جب میں نے پکوڑوں کی ریسپی ڈالی وہ آپ کو بہت اچھی لگی تو میں نے کہا کہ چلیں وہ تو ایک پروپر پکوڑے مللکہ فل ویجیٹیبل کے ساتھ جیسے بنائے جاتے ہیں کرسپی کرس ہوگی اس کے علاوہ کچھ نہیں تو یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پانچ چھے کلو کے جو چابلوں کا پتیلے کے ڈھکن کے اوپر میں نے پیزے بنائے ہیں اور کتنے مزے کے بنے ہیں ہمیں ہوتا ہے کہ لارچ پیزے کے لیے ہمیں کوئی چیز ملتی نہیں ہے اور یقین مانے اتنے اچھے پیزے بنتے ذرا نہیں چپکا اور میں تھوڑا سا کنفیوز تھی کہ پانچ چھے کلو کا جو پتیلے کا ڈھکن ہوتا ہے اس کے اوپر ہم کیسے بنا سکتے ہیں پیزہ کو اور تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے ظاہر میرا سارا کچھ خراب ہو جانا تھا تو میں نے کہا کہ یہ بناتی ہوں پھر اب بعد میں آپ کے ساتھ ریسے پیز کو شیئر کروں گی تو میں نیکس ٹائم فل سائز کے جمبو سائز کے جو پیزہ ہے نا وہ بھی بنانا سے کہوں گی تو آپ نا فٹا فٹ جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں پہنچ جائیں ٹھیک ہے نا تو اچھا ہون میں توانو دستی ہیں کہ جی بند گوپی کے ساتھ صرف اور صرف ب گوپی کے ساتھ آپ پکوڑے کتنے مزے کے بنتے ہیں اکثر کسی کے پاس اچھا گوپی نہیں ہے تو آپ سے پیاس کے ساتھ صرف آلو کے ساتھ بھی پکوڑے بنا سکتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پالک بھی چاہتے ہیں سب کچھ ہونا چاہیے تب بھی پکوڑے بنتے ہیں نیور آپ کو صرف بنانے کی ٹرک آنی چاہیے پکوڑے صرف ٹرک سے بنتے ہیں ایک سبزے کے ساتھ کمال کے پکوڑے بن سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی میں دوبارہ ریسپی اس لیے بنا ر ہوں تاکہ کئیوں کے پاس بہت کچھ نہیں ہوتا سبزیوں میں تو وہ ایک ہی چیز کے ساتھ آپ بندگوپی کے جگہ پیاز ایڈ کر سکتے ہیں اس کی جگہ صرف آلو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے چیزیں آپ بیٹھ کر سکتے ہیں نوڈلز کے ساتھ بھی پکوڑے بنائی جاتے ہیں جناب لیکن آپ کو وہ جو پچھلی ریمڈی تھی بہت اچھی لگی یعنی کہ ریسپی بہت اچھی لگی ریمڈیز بھی میں شیئر کرتی رہتی ہوں تو بس آپ میرے چینل پہ جائیں سبسکرائب کر دیں تمام کے تمام انگریڈیٹ ہم ڈال دیں گے مسالے جات جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیں بندگوپی کے اندر ڈالیں بندگوپی آپ نے اتنا کرنا ہے نا کہ آپ نے باریک بہت زیادہ نہیں کرنا بہت زیادہ سیمیوں کے طرح بھی کھولنی جیسے سوائیاں ہوتی ہیں ویسی نہیں کرنی اس کے اندر آپ نے مسالے ڈال دینے ہیں نمک میرچ حلدی گرم مسالہ تھوڑا سا ایڈ کر دینا ہے اور سوکہ دھنیا آپ نے ہاتھوں پہ مسل کے ایڈ کر د ہے یہ پاوڈر ٹھیک ہے بیسن ٹھیک ہے بیسن آپ نے مسالوں کے بعد ایڈ کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو چھوڑ دینا ہے گھنٹے بعد ہی آپ نے پگوڑوں کو تیار کرنا ہے یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے مسالے ڈالے سبزیوں میں اس کو اچھی تھے کہ اسے مکس کیا اس کے بعد آپ نے بیسن ڈالنا ہے دھن اس کے بعد آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے نا آپ نے اس کو مکس کرنے کے بعد گھنٹا چھوڑ دینا تاکہ سبزیاں اپنا پانی چھوڑ ج کوئی بھی سبزی ہے وہ اپنا پانی ضرور چھوڑتی ہے گھنٹے بعد اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے گرم گرم آئل کے اندر ڈال کے بنانے بہت ہی اچھی ریمڈی بنیا موسم بڑا اچھا تھا لاہور میں بارس ہی ہو رہی تھی ابھی تو نہیں ہو رہی جب میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں لیکن یہ ریسپی میں نے بنا کے اس کو ریکارڈ کر لیا تھا پکوڑوں کی جو آگے آنے والے دن ہیں وہ پکوڑوں کی ہیں تو بس یہاں پر میں نے اس کو فرائی کر کے ڈالا بننایا بڑے مزے کے بننایا آپ سنائیں آپ کا کیا حال چال ہے اور جناب سبسکرائب کر دیں چینل کو آپ نے ایک ہزار سبسکرائبر کروا دینے میرا بڑا کام ہو جانا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے نیچے ریڈ والا جو سبسکرائب کا پٹن آنا اس کو دبا کے دیکھیں گری بھی ہو جائے گا ایک اور چیز بھی بتاتی چلوں کہ یہ ریڈ سے گری ہو جائے گا بس آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تھوڑا سپورٹ کریں مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اچھا نیکس ویڈیو پر میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ پانچ سے چھے کلو کا جو پتیلہ ہوتا اگر آپ کے آپ کہیں گے کہ اس کے پر دھکن ہے ہمارا آپ نا وہ پیچ نکال کے دھکن اوپر جو اس کا ہینڈل ہوتا ہے اس کو نکال کے نیچے اس سراخ میں آپ نے آٹا لگا دینا ہے گوندا ہوا آٹا نہیں ہوتا آپ نے وہ لگا دینا ہے اچھا میں نے بنایا آون میں تھا یہ بہت مشکل ہے کہ آپ اس کو سٹیم پر بنائیں یہ آپ نے آون میں بنانے ہے پیزا اس کی ریسپی میں بہت جلدی بناؤں گی ابھی میں بنا نہیں سکی تھی کیونکہ بڑا مشکل ہو جانا تھا کیونکہ میں ابھی ٹرائے کر رہی تھی کہ پتہ نہیں اتنے بڑے بڑے کہاں سے سانچے لیے جائیں جہاں پر ہم پیزا کو بنایا وہ بہت ایکسپنسی پڑتے ہیں تو گھر میں تو ہر جگہ پتیلے پڑے ہوتے ہیں تو ان کے ڈھکن ہمارے بہت کام آئیں گے ٹھیک ہے نیکس ٹائم میں نے جب بھی بنایا اس کی ریمڈی میں ضرور آپ کی ساتھ شیئر کروں گی اور پھر آپ بھی بتائیے گا کہ کتنیا اچھا مزے گھر سے جگار ہم نے لگا کہ اتنا فل جمبو سائز کا پیزا بنانے تو چھوٹے چھوٹے پین میں ایک پین کو بناو پیزے کو بناو پھر دوسرے کو بناو بڑا ٹائم لگ جاتا ہے ایک سائز کا بڑا سارا پیزا بنانے فلہ جی پکوڑے آپ نے لازمیں ٹرائے کرنے ہیں جیسے کہ میں نے بھی بتایا ہے کہ یہ بہت ہی مزے کا بنے گا اس کو بھی ٹرائے کرنا ہے اور اگر آپ نے آلو کے ساتھ کٹنے ہیں تو آلو آپ نے لمبائی کی صورت میں کٹنے ہیں اور اگر آپ نے پیاز کے ساتھ بنانے ہیں تو پیاز آپ نے سیلیڈ کی طرح جیسے رنگز کی طرح کٹتے ہیں آپ نے سلائس میں نہیں کٹنے ہیں جیسے چابلوں کے لئے پیاز کٹتے ہیں تو بس آپ نے ٹرائے کرنا ہے پھر مجھے کمیٹس پر آکے بتانا کہ اس کے ساتھ آپ کو ریسپی کیسے پسند آئی ہے بس مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور سبسکرائب ضرور کر دیں